چیز جملہ کا اس پر میں تھوڑا سا رکھ کے بات کرنا چاہوں گا علم کلام کی بڑی امپورٹن بحث ہے یہ امام نے کہا کہ جو ماہِ رجل مرجب میں ایک دن بھی روزہ رکھ لے اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ اس کا احترام کرے گا اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا اللہ پر کوئی شئی واجب نہیں ہو سکتی تو یہ روایات میں لفظ کیوں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے اس کا مطلب اللہ کوئی باؤنڈ نہیں ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خکمت کے این مطابق ہے کہ اگر کسی نے یہ عمل کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ اس کو یہ جزا دے یعنی اللہ کی حکمت کے این مطابق ہے کہ اس عمل کی یہ جزا ہونی چاہیے اور چونکہ حکمت کے این مطابق ہے لہذا اس نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے بات واضح مثلا حقناللہ اللہ کے اوپر یہ حق ہے اللہ کے اوپر یہ فرض ہے یہ آپ سرچ کیجئے نا احادیث میں ایک سو اٹھارہ مرتبہ ہے احادیث میں یہ فکرہ کہ امام نے فرمایا کہ تم فلا عمل کرو اللہ نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ اس عمل کرنے والے کو اجازہ دے گا ایک سو اٹھارہ مرتبہ ہے مثلا فرمایا امام نے کہ اگر کوئی کسی مومن کو تعم کھلائے تو اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ اسے جنت کا تعم کھلائے گا یعنی کسی مومن کو کھانا کھلانا اس کا عجر یہ ہے کہ اللہ کی حکمت کے این مطابق ہے کہ اسے جنت سے تعم دیا جائے آپ مجلس میں بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ کا عوید کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کہ جو سبحان اللہ کہے مائے معصوم کا کلام ہے جو سبحان اللہ کہے گویا اس نے اپنے پورے وجود کو اپنی حیثیت عزت اور عبرو کو جھکا دیا اللہ کے سامنے کیونکہ وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے میں عیب سے پاک اور منزہ نہیں ہوں وہ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد تو جو سبحان اللہ کہے امام نے فرمایا اس نے اپنی عزتناک کا لو Lub offenses سامنے کیا یعنی عبرو کو جھکا دیا اللہ سبحان و تعالی کے سامنے اس نے اپنے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ پھر اس سبحان اللہ کہنے والے کی اس وقت نسرت کرے جب وہ مشکل میں ہے یہ خود مجلس میں جب آپ سبحان اللہ عguض کر رہے ہوتے ہیں تو یہ عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اللہ سبحان و تعالی نے اپنے اوپر یہ واجب کیا کہ سبحان اللہ کہنے والے کہ وہ نسرت کرے گا اگر وہ ولایت کے ساتھ سبحان اللہ کے حال ہے یہ خود بخود ایک بڑی انڈرسٹوڈ بات ہے ایک حدیث کم سے کم میں پہلی مرتبہ ابھی خدردنس کو پڑھ رہا ہوں ہے رجل و مرجب ہی سے متعلق ساتھ میں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا اس سے میں اپنے ایک موضوع کی طرف چلا جاؤں گا بڑا امپورٹنٹ ہے جو اور جس کا تعلق فقط رجب سے نہیں ہماری پوری زندگی سے ساتھ میں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا جس کا نام دعی دعوت دینے والا جیسے رجل و مرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے دو دن بعد داخل ہونے والا ہے تقریبا تو جیسے ہی رجل و مرجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو وہ ہر رات مغرب سے لے کر فجر تک زمین والوں کو ایک صدا دیتا ہے اور وہ صدا کیا ہے پڑی سننے کے لائق ہے توبہ لزاکرین اللہ کی طرف سے صدا دیتا ہے توبہ لزاکرین کہ ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے توبہ لتایعین اور اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے بھی خوشخبری ہی خوشخبری ہے ماہ رجل و مرجب نے لوگ عامال کم سے پوچھتے ہیں میں نے ارز کیا روزہ رکھنا لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ دینا استغفار کرنا یہ رجب کے اہم عامال میں سے لیکن آپ کو بتاؤں سب سے اہم عمل کہیں سب سے بھی زیادہ اہم عمل کچھ بھی نہ کیجئے آپ پس کیجئے عامال اللہ تو رقائب جو اگلی شبیں جمعہ ہوں گے پس کیجئے کہ وہ بھی نہ کیجئے عامال امیدعود بھی نہ کچھ بھی نہ کیجئے صرف ایک کام کیجئے اپنے آپ کو حرام سے بچا لیجئے یہ سب سے افضل عمل ہے کتنی مصطورات ایسی ہیں کہ میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں انہیں لیکن تقویہ کبھی اوورڈوز ہوتا ہے کبھی صبح کو دعا شام کو دعا رات کی دعا رجب کی دعا جی اٹھتے وقت فوراں دعا نماز شب سے پہلے دعا نماز شب کے بعد دعا بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ میں کہا جذبے کی تو میں قدر کرتا ہوں لیکن ان سب سے زیادہ اہم یہ کہ آپ بے حجابی چھوڑ دیں آپ کوئی عمل نہ کیجئے بس وقت عمل کرنا آسان ہے اس خواہشیں نفس کے خلاف عمل کرنا مشکل ہے بہت واضح یہ امام کا کلام ہے ہم دعائے کمیل میں کہتے ہیں اللہمہ انہیں اسألوکا انتو دنیا نہیں من قرب ایک پروردگار میں تجھے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنا قرب بتا کر قرب کیسے حاصل ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام مناجات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہا پروردگار تیرا قرب کیسے حاصل ہو کہے موسیٰ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرا قرب اسے حاصل ہوگا کہ جو ورعن المحارم جو حرام سے اپنے آپ کو روک سکتا اسے سب زیادہ قرب حاصل ہوگا جس کا ہاتھ حرام سے روک سکتا جس کی زبان حرام سے روک سکتی جس کی نگائیں حرام سے روک سکتی مشکل کام ہے دعاوں سے زیادہ مشکل کام ہے ابھی رمضان مغارق کا مہینہ آئے گا تو آپ اس حدیث کو سنیں گے ابھی اسے سن لیجئے کہ جب رسول اللہ نے بھی پورا خطبہ دیا خطبہ شابانیہ رمضان مغارق کے فضائل بیان کی ہے اور پورے رمضان کے فضائل بیان کرنے کے بعد مولو علی علی علیہ السلام نے سوال کر لیا رسول اللہ سے جو صاحب ممبر سلونی ہے وہ پوچھ رہے ان سے کہ جو اول کائنات ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتلائے گا کہ یہ رمضان مغارق کی اتنی فضائلت آپ نے بیان کی ہے تو اس میں افضل عمل کون سا ہے حضر محکرم نے نہ یہ بتایا کہ دعا جو شن کبیر پڑھو نہ شب قدر کے عمال بتلائے نہ حتی تلاوت قرآن کو بدلا جبکہ کتنا زیادہ افضل عمل تلاوت قرآن مغارق میں فرمایا اپنے آپ کو حرام سے بچا لینا ماہر رمضان مغارق کا افضل ترین عمل ہے ایک میلکہ صلوات بجائے گا رسول اللہ و علیہ اللہ و المومنین علی جب نبی طالب علیہ السلام پر اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد اس پر زیادہ توجہ رکھی ہے کہ کوئی نماز نہ غضا ہونے پائے کوئی فعلے حرام کوئی حرف حرام زبان سے جاری نہ ہونے بھائی یہ سب سے اہم عمل ہے باقی سارے عمل آپ کو ویٹس ایپ پہ فیس بک پیدر ادھر سے آتے جائیں گے کچھ زیادہ موستق کچھ غیر موستق وغیرہ سب کچھ ویٹس ایپ پہ سب ہی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ اچھا بھی آ جاتا ہے تو اس لیے وہاں جو کچھ ہے آپ کے پاس آتا جائے ان سب کی باری بات میں آتی ہے پہلے یہ کہ حرام سے بچا لو حرام رز سے بچا لو حرام نگاہ سے بچا لو اس کے بعد وہ جو فرشتہ ہے نا ساتھے آسمان پر وہ مائرہ جل و رجب میں کیا صدا دیتا ہے پتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو حرام سے بچا لے تو ہوگا کیا اب یہ حدیث ہے سوڑا تحمل سے سنیے گا اس لیے کہ الفاظ میں ترجمہ کروں گا تو پھر آپ تک بات پہنچیں انا جلی سن یقول اللہ تعالی وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے بندہ خدا اللہ یہ کہہ رہا ہے انا جلی سو من جلسنی میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے اللہ کے ساتھ جو مجلس کرنا چاہتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں وَمُتِعُ مَنْ اَتَعَنِ یہ فقرہ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا تو میں انگوش بدندہ تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے بہرحال میں ترجمہ آگے خند مند کر دوں اللہ کہتا ہے میں مُتِع ہوتا ہوں اس کا جو میرا اطاعت بودار بند ہے اللہ کیسے مُتِع ہو سکتا ہے اللہ کیسے مُتِع ہو سکتا ہے یہ کمالِ محبت کا اظہار ہے یعنی پھر اللہ کہتا ہے کہ مَوَا تَشَعُونَ إِلَّا إِلَّا إِيَشَاءَ اللَّا جو تیری مرضی ہوگی نا وہ کرو گا اللہ مُتِع ہو جائے آپ جان رہے ہیں یہ لٹرل فارم میں نہیں یہ مستنرک و مسائل کی روایت ہے سعید ابنِ تاؤس نے لکھا علی اقبال میں بڑے مُتَوَر علماء نے لکھا ویسے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ اے بندہِ خدا اے میرے بندے تُو نے قدم قدم پر میری اطاعت کی اب جب تُو جو چاہے گا عمر المومنین چاہیں گے تو زندہ پر نماز جنازہ پڑھائیں گے تو مردہ ہو جائے گا سیدہ سلام علیہ فرمائیں گی کہ رضوانِ جنت درزی بن کر کپڑے سلنے کے لے گئے ہوئے یہ ہے مُتِ اُمَنَتَانِ میں مُتِی ہو جاؤں گا جو میری اطاعت کرتا ہے جو انہوں نے کہہ دیا اور یہاں پر احل بیت علم السلام سے مخصوص نہیں ہے حدیث ان کے لئے اس کمالِ مراج پر ہے ورنہ ہر اس انسان کے لئے جو اپنے آپ کو حرام سے بچا لے اب نے آپ کو حرام سے بچا لے سبحانہ اللہم صلی علیہ محمد و محمد